تو آدھاب نوزکار کو ڈیننگ سچاکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سوگت ہے کرائم تک کہ کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی سب سے پہلے سیٹریڈے اور پھر منڈے ان دو دنوں کے لیے معافی کیونکہ کہانی سے میں غائب گل اور اس کی وجہ یہ تھی اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ پوری کرائم تک اپنی جو فیملی اور جہاں بیٹھتی ہے جو اتنی دن بر محنت کرتی ہے 365 دن تو ان کا یہ تھا کی کرسپس ایو ہے سیٹریڈے اور سنڈے دن بھی بڑا اچھا پڑا تو کہیں دلی سے دور گھوم کر آتے ہیں تو قریب 20 لوگوں کی ٹیم ایک ساتھ نکلی اور رشکیش کی پہاڑیوں جنگلوں اور ندیوں میں پہنچ گئی اور دو دن وہیں تھی کل لوٹی ٹیم پوری لیٹ ہو گیا ٹرافک بہت جام ہے کیونکہ دلی کی گرد گرد جو بھی گنی چنی چیزیں ہیں جب کوئی چھٹی پڑتی ہے اور لانگ ویکنڈ ہوتا تو سب ادھائی طرف بھاگ لیتے ہیں تو لمبی لمبی گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے منڈے کو بھی کہانی نہیں تھی اور سیٹریڈے بھی بہت سارے کرائن تک فیملی ممبر بھی ملے بلکہ جس ریزورٹ میں ہم لوگ پھیلے تھے وہاں بھی ملے تو اچھا لگتا ہے ہر طرف کرائنگ فیملی جو ممبر ہیں اپنی وہ مل جاتے ہیں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں تو اسی لیے یہ سیٹریڈے اور منڈے کہانی غائب تھی لیکن اب پھر سے سلسلہ شروع قریب 40 سال پرانی بات 1983 10th اگست بلکہ 38 اگست 1983 آگرہ میں ایک بزنسمن رہا کرتے تھے نام سوریش ورما سوریش ورما شادی ہو چکی تھی دو بچے تھے ان کی وائف کا نام اومہ ٹھیک ٹھاک پریوار گھر میں ماں باپ اور بھائی بھی ایک سوریش انہی کے نام پر ایک ویڈیو ٹی وی ٹرانزیسٹر اور وطب وی ایچ ایس ٹائپ کی جتنی چیزیں تھیں تو ایک الیکٹرونک شاپ تھا ان کا سوریش ورما کا آگرہ میں اور آگرہ کے بڑے مشہور مارکٹ مال روڈ کا ایک مارکٹ ہے وہاں پر تو وہ اپنا چلاتے تھے دکان سوریش ریڈیو کے نام سے یہ شاپ تھی سوریش ریڈیو اٹھائیس سکس 1983 کو سوریش اپنی دکان بند کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگوں سے ملتے ہیں اور رات کو گھر لوٹ رہتے ہیں گھر آتے ہیں تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی ان کی سٹریٹ میں اندھیرہ تھا گالی دروازے کے باہر روکتے ہیں اور زور سے ہارن بیجاتے ہیں تاکہ ان کی وائف اوما دروازہ کھولے اور وہ گالی کو اندر پارک کر سکے تو وہ ہارن بیجا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ اوما آتی اچانک پیچھے سے دو لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ایک شخص سوریش کی طرف نشانہ لیتا اور گولی چلا دیتا اور گولی چلا کر بھاگ جاتا ہے اب جیسے ہی اوما باہر آتی ہیں دیکھتی ہیں کہ ان کا پتی کار کی ڈرائونگ سیٹ پر لہو لہان وہ چیختی چلاتی ہیں لوگ آتے ہیں فوراں اسپتال لے جا جاتا ہے لیکن گولی اپنا کام کر چکی تھی رائٹ سائٹ میں گولی ایسی جگہ لگی تھی اس کے عدد بچنے کی امید کم تھی سوریش ورما کی موت ہو جاتی ہے گولی ان کے رائٹ یہاں پہ لگی اور پیچھے ایدھر سے سائٹ سے کان کے پاس سے نکل گئی سوریش ورما کی اچانک موت ہو گئی پورا پریوار صدمے میں لیکن اس صدمے سے اُبرنا تھا اب ان کی جو سوریش ریڈیو تھا یہ دکان اب بھی وہیں ہے اور اب ان کی وائف اوما ان کی ویڈو اس شاپ کو چلا رہی ہیں کیونکہ بچے دونوں چھوٹے تھے قریب ان کی موت کے تین سال بید گئے 1983 سے 86 آ گیا آگرہ سے لگ بھک سترہ کلومیٹر دور بار نام کا ایک گاؤں اس گاؤں میں ایک بچہ جس کی اُمڑ تین سال تھی اس بچے کی جو جنم ہوا تھا وہ ہوا تھا 10 دسمبر 1983 10 دسمبر 1983 یعنی سوریش ورمہ کی موت کے لگ بھک چار مہینے کے بعد تھے تو تین سال ہو گئے سوریش ورمہ کی ڈیت کو تین سال کے بعد وہ بچہ ڈھائی سال سے ہی لگ بھک بولنے لگا تھا پر ماں باپ اس سمجھتے نہیں تھے کیا بول رہا ہے لیکن اب وہ تین سال کا ہو چکا تھا اس بچے کا نام تھا تورن سنگھ پر گھر والے اسے پیار سے ٹیٹو بلاتے تھے اس کے اور بھی تین بھائی تھے ماں باپ ایک غریب پریوان سے اب تین سال کا تورن جب تین سال کا ہوا تو اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آئی وہ بولنے لگا کہ اپنے گھر والوں کو اپنی ماں سے یہ خاص طور پر ان کی ماں شانتی دیوی ان کا نام اور پتہ کا نام مہاویر پرشاد تو ماں سے کہتا کہ میں بس یہاں یوں ہی چلا آیا ہوں یہ میرا گھر نہیں ہے اور مجھے ہوم سکھنے سو رہی ہے مجھے اپنے گھر جانا مجھے میرے گھر کی یاد آ رہی ہے اب ایک تین سال کا بچہ اس طریقے سے اور بولتے بولتے اچانک کئی بار ایسا ہو کہ ایک تین سال کا بچہ ایسا لگتا ہے کوئی آدمی بات کر رہا کوئی مین بات کر رہا اس لیول کا بڑا شخص کوئی جیسے بات کرتا ہے بچہ نہیں تین سال تو بولتے بولتے اس کا لے جا اس کے چہرے کہ اتار چڑھاؤ اس کے بیٹھنے کا طریقہ وہ سب کچھ بڑوں جیسا ہو جاتا اور اس کی آواز اس وقت بڑے جاتی لپا گھر والے پتہ نہیں انہیں لگا کہ اس کو کیا ہے کچھ پرابلم ہے کچھ دماغی بیماری ہے کیا ہے لیکن وہ بار بار اپنے گھر والوں سے ہی کہتا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے اور مجھے اپنے گھر کی آداری ہے اور میرا گھر آگرا میں ہے پہلے انہیں لگا بچہ ہے کچھ چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتا گیا وہ یہی بات کرتا رہا اب گھر والوں نے کہا کہ یہ ماجرہ کیا ہے یہ کیوں بار بار بات بول رہا ہے اب جیسے ہی وہ بڑھ رہا اب تین سے ساڑھا تین چار سال تو وہ دیرے دیرے اور بتانا شروع کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا نام تولن سنگھ یا ٹیٹو نہیں ہے میں سریش ورما ہوں اور سریش ریڈیو کا جو میرا شاپ ہے اس کا مالک ہوں گھر والوں نے کہا یہ کیا ہے پھر اس نے کہا کہ میں بچہ نہیں ہوں میں سریش ورما ہوں اور میری ایک بیوی ہے جس کا نام اومہ ہے اور میرے دو بیٹے ہیں اب ایک تین سال تین چار سال کا بچہ یہ سب بول رہا گھر والے کہہ رہے ہیں اسے کیا ہو گیا اور عام طور پر چھوٹی جگہوں پہ گاؤں دھیارت میں پہلے تو یہی آتا کہ اس کے اوپر کوئی جھالپوک والا معاملہ ہو گیا لیکن وہ بولتا گیا اور اب اپنے پتا ماں کو یہی سناتا یہاں تک کہ اس کی ماں کئی بار اگر پھٹی وی سالی پہنتا تو وہ چیکتا چلاتا بولتا کہ آپ نے پھٹی وی سالی کیوں کہنے کہ آپ نئی سالی لے کرو ماں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے لیکن اب وہ دھیرے دھیرے بولنے اور بتانے لگا اور یہ بات جو پچھلے دو تین دھائی سال سے اس نے شروع کیا تھا بولنا اب دھیرے دھیرے وہ پانچ سال کا بچہ ہو گیا مطلب یہ بات ہے نائنٹین ایٹی ایٹی نائن کی پانچ سال کا ٹیٹو ہو چکا تھا اور اب پانچ سال میں وہ لگاتار یہی کہ یہ میرا گھر نہیں ہے لیکن اب تک صرف اتنا بولتا تھا جب وہ پانچ سال کا ہوا اب اس نے گھر والوں کو دھمکانا شروع کیا اسے کہا دیکھو آپ لوگ میرے ماں باپ نہیں ہو میرے باپ کوئی اور ہے میری ماں اور وہ کہیں اور رہتے ہیں آگرہ میں ہیں آگرہ میں میری ایک دکان ہے میری بیوی ہیں دو بیٹے ہیں میرے ماتا پتا ہیں اصلی والے آپ لوگ نہیں ہو اور مجھے گھر جانا ہے اب پانچ سال میں اس کے اندر ایک نئی تبدیلی آئی جب اس نے زور دیر لگا کہ مجھے میرے گھر جانا اور اگرہ آپ لوگوں نے نہیں بھیجا تو میں اپنا سامان پیک کر کے اور بھاگ لوں گا اس گھر سے ایک روز سچ میں اس نے اپنا بیک پیک کر لیا جو بھی اس کے کپڑے تھے بلکل جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ایک بچے کو یہ سب تمیز تو ہوتی نہیں ہے کہ کیسے بھاگنا ہے کیا کرنا ہے کیا رکھنا ہے کپڑے اس نے سارے کپڑے بڑے تمیز سے ایک جگہ سمیٹا رکھا اور بولا ماں سے کہ دیکھو یہ میرا گھر نہیں ہے میں یہاں پتا نہیں کیوں آیا ہوں کیسے آیا اور آپ لوگ میرے ماں باپ نہیں ہیں میرے بھائی نہیں ہیں میرا اصلی پریوار آگرہ میں میں جا رہا ہوں اب جب بیک اس کا سارا پیک بیک کر لیا تو گھر والوں کو پہلی بار لگا کہ یہ معاملہ سیریس ہے کیونکہ پچھلے دو تین سال سے ایک ہی راکہ بنا رہا ہے کہ میں ٹیٹو نہیں سریش ہوں میرے ماں باپ کہیں اور میری شاپ کہیں اور تب اس کے ایک بھائی کو خیال آیا کہ اگر یہ اتنی بات کر رہا ہے تین سال سے تو چلو اس کی سچائی کو پرکتے ہیں تو ایک بھائی جس کا نام ٹیٹو کا شوک اس نے اس سے پوچھا تھا کہ تھی بتاؤ تم ٹیٹو نہیں سریش ورما تمہاری دکان کہاں ہے تو وار وار کہتا تھا آگرہ میں مال روڈ پہ شاپ ہے میرا سریش ریڈیو کی نام سے اور اس نے کہا کہ اچھا تم وہاں کہاں گھر ہے تو اس نے گھر کا بھی پتا بتا دیا اس نے کہا ٹھیک اب اس کا بیک پیکٹو اس نے اس کو پھر دلاسہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں تمہارے گھر لے کر چلیں گے تم بھاگنے کی مت سوچنا اب یہ کہہ کر چپ چاپ سے بینا کسی کو بتائے اشوک صرف اپنے ماں باپ کو بتا کر گھر سے نکلا کہ چلتے ہوں اور اس ٹیٹو کی سچائی کو سمجھتے ہیں وہ پہنچ گیا آگرہ آگرہ مال روڈ پہ دھونتے دھونتے کہ یہاں کوئی ریڈیو ٹی وی ہے یہ سب کے کوئی شاپ ہے دھونتا رہا کیونکہ یہ تو بتایا تھا اس نے لیکن کہاں پہ یہ نہیں بتایا تھا لیکن اسی روڈ پر اسی مارکٹ میں اچانک ایک جگہ ایک بورڈ دیکھ کر اشوک کی بھاویں تن گئی اس نے دیکھا ایک بورڈ ہرز پہ لکھاوا سوریش ریڈیو اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ماجرہ کیا ہے بڑی ہمت کر کے وہ دکان کے اندر گزا دکان کے اندر گیا اس نے بولا بھائی یہ سوریش جی سے ملنا ہے دکان پہ ایک لیڈی بیٹھی تھی اور کچھ امپلائی تھے تو جیسے یہ بولا تو ان سب نے ایک طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سوریش جی کی پانچ سال پہلے موت ہو گئی ہے اب جب یہ لائن سنی تو اشوک کے پہرمتلزم ان کی سکت گئی چونکہ ادھر گاؤں میں بیٹھا ہوا ٹیٹو یہی بات کر رہا ہے کہ پانچ سال پہلے میرے موت ہو گئی تھی مجھے گولی مار دی گئی تھی دو لوگ آئے تھے میں گھر پہ تھا ہورن بجا رہا تھا سر پہ گولی ماری اس کے بعد چلے گئے مجھے ان کا چہرہ یاد ہے اب جب بولا شوک کو لگا یہ کیا ہے وہ بچہ جو کہہ رہا پچھلے تین سالوں سے ڈھائی سالوں سے وہ تو بالکل یہاں پہ سوریش ریڈیو بھی ہے اور سوریش ورما کی موت بھی ہو گئی پھر پورا نام پوچھا تو پتہ جلا سوریش ورما ہے دکان میں ایک تصویر لگی تھی جس پہ ہاں ٹھنگا ہوا تھا مالا اس نے پوچھا یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہی سوریش ورما ہے اب اشوک نے پوچھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں گولی مار دی گئی تھی اور گھر کے دروازے پڑے اب جب یہ بات پتہ جلی تو پھر اشوک کو لگا کہ نہیں اس کا بھائی جھوٹ نہیں بول رہا ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا سوریش نہیں ان کی وائف تو اس لیڈی نے کہا کہ جی میں ہی ہوں تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا اوما اب جیسے یہ سنا اس کو لگا کہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ سوریش ریڈیو بھی وہی ہیں سوریش کی موت گولی لگنے سوئی پانچ سال پہلے ہوئی اور اس نے کہا کہ میری وائف ہے اس کا نام اوما ہے اب اس نے اگلا سوال پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اس نے کہا دو بیٹے ہیں اور دونوں کے یہ نام اب اتنا سب پوچھنے کے بعد وہ خود سمجھ میں نیر آشوک کو کیا کرے تب تک ادھر سے سوال آیا کہ یہ ایک بات بتائیے بھائی صاحب یہ آپ اتنی انکوائری کیوں کر رہے ہو آپ کون ہو کیا ہو ہمارا گھر پتہ پتی موت ان سب سے آپ کا کیا لینہ دینا ہے تب آشوک نے بتایا کہ اب آپ کے چونکنے کی باری بولمیک سترہ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے باڑ وہاں سے آیا میرا نام اشوک ہے اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کے عمر پانچ سال ہے نام تولہ سنگھ ورف ٹیٹو ہے اٹھائیس دسم بلکہ دس دسم پر 1983 کو اس کا جنم ہوا تھا ابھی پانچ سال کا ہو چکا ہے اور وہ پچھلے دھائی تین سال سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس گھر کا نہیں ہوں میرا گھر آگرہ میں ہے اور میرا نام ٹیٹو نہیں میرا نام سوریش ورما ہے میری ایک پتنی ہے جس کا نام اومہ ہے میرے دو بچے ہیں میرا سوریش ریڈیو نام کا دکان ہے میرے ماں باپ ہیں اور میری گولی مار کر قتل کیا گیا تھا اب جب یہ ہوا تو پہلے تو ان لوگوں نے کہا یہ کیا بچپنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گولی لگی تو اس وقت نیز پیپر میں بھی خبریں آئیں ہوں گی تو کئی لوگوں کو جانکاری ہوگی تو ایسی انفورمیشن پاس بھی کی جا سکتی ہے بہت اس نے کہا کہ نہیں وہ دھائی سال سے اس نے اشوک نے بتایا پھر انہوں نے لگا کہ اس بندے کا کوئی مسئلہ تھی مقصد لالچ تو دیکھ نہیں رہا لیکن باتیں سے ہی بتا رہا اب اتفاق سے سوریش ورما کے ماں باپ آگے بزرگ انہیں بتایا اومہ نے کہ یہ ایسے سے بتا رہے ہیں کہ وہ ہے وہ سب کہہ رہا کہ میں سوریش ورما اب ماں باپ بچہ ان کے لیے جو ایک جوان موت ہوئی اس کی ان کے سنتے انہوں نے کہا یہ کہ یہ کرشم ہو سکتا اوپر والے کا چمتکار ہو سکتا اوپر والا اتنا پتھر دل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بیٹے کو یوں لے جائے ہو سکتا اوپر والے نے لوٹ آیا ہو اور اس کا پنجرم ہوا ہے اب جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو اب اشوک نے تو آگے کہانی سنا دی لیکن اسے سوریش ورما کی پریوار کو اب وہ ثبوت دیکھنا تھا کہ واقعی ایسا ہے یا پھر کوئی اور کہانی ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے تو اشوک نے کہا ایک کام کرتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ کل میرے گاؤں چلی اور ہم بتائیں گے نہیں کہ کون آ رہا ہے انہیں گھر والوں کو خاص طور پر ٹی ٹی کو یہ پتہ نہیں کہ میں کہاں گیا ہوں تو ہم گھر چلتے ہیں اور گھر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے کو پہچانتا ہے اور اگر نہیں پہچانتا ہے تو آپ کو سوال جواب کیجئے اس کے دیکھنے کیا ہوتا ہے ماں باپ ویسے ہی سن کر بے چین تھے کہ کیا پتہ میرا سوریش کسی اور روپ میں پیدا ہو چکا پتنی کو الگ جگیا سا تھی انہوں نے کہا ہاں میں چلنا چاہیے اگلے دن سوریش ورما کی پتنی اومان اس کے بعد تینوں بھائی ماں باپ اور اشوک ان سب کو لے کر وہ وہاں پہنچائے اب اتفاق سے جب وہ پہنچے تو گھر کے اندر جو ٹیٹو تھا وہ کھانا وانا کھا کر ہاتھ دھو رہا تھا ٹیٹ پیچھے ہو یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے ایک نے کہا کہ ٹیٹو دیکھو کون ہے ٹیٹو پلتا سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے حالانکہ ٹیٹو اور سوریش ورما کی چہرے میں کوئی سمانتہ نہیں تھی شکل الگ تھی اور اومر میں بھی بہت لمبا فاصلہ تھا وہ چالیس سال یہ پانچ سال کا ٹیٹو نے یوں دیکھا دونوں پریبار اب یہ بھی اکھٹے ہیں وہیں پہ ہیں اب وہ ٹیٹو کے حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس گھر میں ٹیٹو پیدا ہوا اس کے ماں باپ جس میں مہاویر پرشاد اور شانتی جی اور جو اس کے پرانے ماں باپ تھے وہ دونوں برفی دیوی اور چندر باپ ہاتھ دھونے کے بعد ٹیٹو آگے بڑھتا ہے اور سیدھے کہتا ہے پاپا چندر باہو جی کو وہ حیران برابر میں کھڑی برفی دیوی جی کو دیکھ کر کہتا ہے یہ ممی ہے میری اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کو پیچھانتا ہے پھر اومہ کی باری آتی ہے وہ دیکھتا ہے اور تھوڑا سا نظر نیچی کرتا ہے شرماتا ہے پھر کہتا ہے یہ میری وائف اب یہ سارے لوگ تھے دونوں بچے نہیں تھے وہاں پر انہوں نے بچوں کو باہر بچے کچھ کھیل رہے تھے چھوڑ دیا تھا اسی ٹیسٹ کے لیے تو بہت سارے اور بچے تھے اب یہ سب حیران کی یہ ہو کیا رہا ہے مطلب اس نے ہر ایک کو صحیح پیچھانا اور لائف میں کبھی نہیں ملا تھا اس کے بعد وہ فوراں بولتا یہ سب کو پیچھاننے کے بعد اپنے ماں باپ سے کہا جہاں اس کا جنم ہوا کہ میرے دیکھو پریوار کی لوگ آگئے میرے اصلی ماں باپ آگئے ماں میں آپ کے لیے ہاں بس آپ کے ہاں ایسے ہی آیا تھا یہ ہے میری اصلی پریوار اس کے سب کو بیٹھایا جب سب بیٹھنے لگے تو وہ کہتا اوماں پانچ سال کا بچہ قریب چالیس سال کی پتنی ہوں گی کہ تو اوماں ادھر میرے برابر میں بیٹھو اسے پتی اپنی پتنی کو کہتا ہے اب اوماں بھی جھج کی شرمائی پانچ سال کا بچہ ہے لیکن کیا کریں وہ بیٹھی اب پورا پریوار بات کر رہا ہے اور وہ ہر چیز وہاں پہ اچھا تو اور کیا ہوا یہ کیا ہوا وہ کیسا ہے سب ٹھیک ہے پھر وہ قصہ سنانے لگا کہ وہ ایک میلہ لگا تھا اوماں جو کچھ سنکوچ کر رہی تھی شرمائی بھی دیتی جھجک بھی دیئے یقیم بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کہا میں نے تمہیں وہاں فیوریٹ مٹھائی دلائی تھی پھر اس نے کچھ ایسی باتیں اوماں کو دھیرے سے کہی جو صرف اوماں جانتی تھی اس کے گھر والے بھی نہیں جانتی تھی وہ سنکٹ چونک اٹھی تو اس نے اپنے ساتھ سسر سے کہا کہ یہ جو بھی کہہ رہا یہ وہ باتیں ہیں جو صرف میں جانتی ہوں جو ہم دونوں کے بیچ کی ہیں اس کے بعد اچانک پھر وہ کھڑا ہوتا ہے کہ اچھا آپ لوگ آئے کیسے باہر گئے تو اس نے دیکھا باہر ایک اب ماروتی کھڑے ہوئی ہے تو اس نے دیکھتی بولا کہ میری وہ کہاں گئی فیئٹ کار آپ لوگ ماروتی میں کیوں آئے میری فیئٹ کار کہاں ہے اب جب جیسی اس نے بولا تو وہ سارے پھر چونکے انہیں لگا کہ اسے کیسے پتا گیا ہمارے پاس ایک فیئٹ کار ہے اس نے پھر پوچھا اوہر سے پوچھا فیئٹ کار سے کیوں نہیں آئے وہ کہاں ہے اس نے کہاں ہم نے بیز دی پرانی ہو گئی تھی اس نے کہا چھا ٹھیک لیکن اب یہاں پھر چوکنے کے بارے تھی ان کے پاس واقعی ایک فیئٹ کار تھی اور جس فیئٹ کار میں گولی ماری گئی تھی سریشور مک اس رات 28 سگس 1883 اب اس کے بعد یہ باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چلو آگے کا ٹیسٹ کرتے ہیں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے دو بیٹے ہیں بلاؤ ان کو اس نے باقاعدہ دونوں کے نام لیے بلکہ ایسے دیکھا اور پھر ہاتھ رکھا بولا یہ ہے اور یہ یہ ہے اب جو دونوں بیٹے تھے وہ اس سے بڑے تھے عمر میں بچے وہ بھی تھے لیکن یہ پانچ سال کا تھا وہ آٹھ نو سال دس سال گیارہ سال ایسے تھا اب سارے حیرام کہ اس نے بچوں کو بھی صحیح پہچانا اب اس کے بعد جو بھی ٹیرو تھا یا پھر سریش اس کو باہر کیا دونوں گھر والے بیٹھے دونوں بل کے بات کر رہے ہیں کہہ رہے یہ ماجرہ کیا ہے پھر یہ تہہ ہوا کہ چلو اس کو آگرہ لے کے چلتے ہیں باقی چیزیں آگرہ میں دیکھتے ہیں اب گیٹھا کی ٹیٹو کو نہیں بتائیں گے کہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ آگرہ کبھی گیا نہیں تھا اس سے پہلے تو یہ کہ ہم آگرہ لے جا رہے ہیں تو وہ شاپ پہ لے جائیں گے تو تم بتاتے ہو سریش ورما کا ریڈیو شاپ کچھ نہیں بتائے انہوں نے کہا کہ آہ چلو گھوم کر آتے ہیں ہم لوگ اب اس کو گالی میں بٹھائیں اور بٹھانے کے بعد چل پڑے سب آگرہ پہنچے ادھر ادھر کئی چکر کاٹنے کے بعد اچانک اس روڈ پہ گاڑی مڑی جس روڈ پر سریش ریڈیو کی دکان تھی اسی نام سے چلتے رہے گاڑی چلتے رہے وہ اچانک جان بوجھ کر گاڑی کو اس دکان سے آگے بڑھا دی اسی کے پاس سے کروس کیا جیسی وہ کروس کیا یہ گاڑی میں بیٹھا ہے ادھر ادھر دونوں طرف دیکھ رہا اس کا جیسی اس نے دیکھا کہ دکان ادھر گاڑی آگے اس نے کہا رکو اپنی دکان تو آگئی انہوں نے کہا کہاں ہے اس نے کہا یہ اور وہ سریش ریڈیو ہی تھا دکان گاڑی لگائی گئی اب وہ نیچے اترے اب ٹی ٹو جو ہے دکان کے اندر داخل ہوگا جب دکان کے اندر داخل ہوگا تو وہاں ٹیبل اور کرسیاں جو گرہ کے لیے ہوتی کسٹم مر آپ بیٹھتے ہیں کچھ ٹیبل بھی تھا جو ملازموں کے لیے ہوتا ہے امپلائی تو جیسے دکان کے اندر داخل ہوا تو اس نے ٹیبل پہ یوں ہاتھ مارا تھپ تھپایا کئی لوگوں کی عادت ہوتی تھپ تھپانے کیا سے اور پھر ایک سٹول پڑا ہوا تھا اس کو ہلکی سی تھپ کی دی جیسے دیکھا اوما دیکھ رہی تھی جو سریش کی وائف وہ پھر چونکی تو اس نے پوچھا لوگوں نے کیا ہوا اس نے کہا سیم یہ سریش کی عادت تھی کہ جب وہ دکان میں داخل ہوتا یا کہیں بھی گھر میں ہوتا اگر ٹیبل ملتا تو وہ ایک تبلے کی طرح تھپتا پہاڑ دیتا یا اسٹول کو کبھی کبھی ہاتھ سے یوں کرتا کبھی تبلے کی طرح بجا دیتا اور سیم حرکت اس نے کی تھی اب وہ اندر گئے تو اس سے پوچھا گیا مالا لگا وہاں تصویر سریش ورما کی اس نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہیے یہ میں ہی تو ہوں پھر اچانک دکان کی چاروں طرف اس نے نظر گوانی شروع کی اس کے حد بولا کہ یہ ایک شوکیس دکان کے اندر ایک نئی بنی آئی گی تھی نیا تھا بلکل تو اس نے کہا یہ شوکیس کب بنایا یہ کیسے بنا اور کب بنایا اور کیوں بنایا تو اب سب واپس میں دیکھا انہوں نے کہا یہ سریش کی موت کے بعد یہ نئی جگہ بنی تھی جس میں ایک شوکیس سارا اس میں سامان تھا وہ رکھا گیا تھا جب تک سریش زندہ تھا تب تک نہیں تھا پھر اس نے کچھ اور چیزیں دیکھی وہ کہاں بیٹھتا تھا کہاں کیا رکھا ہوتا تھا کون سا ٹرانزیسٹر ریڈیو ٹی وی جو بھی چیزیں تھیں کون کون کہاں کہاں وہ ساری چیزیں ویسی ہی تھی جیسے اس نے بتایا اب دونوں پریبار صد کیونکہ وہ ہر ٹیسٹ پاس کر چکا تھا اب بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا کسی ڈھائی سال کے بچے کو اتنا ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا کب کیسے بولنا ہے ساری ریکی کرنے کے بعد بڑا مشکل تھا اب یہ ہوگا کہ کیا کریں تب تک یہ بات پہلی تو کچھ ایکسپٹس پہنچے وہاں پر جس میں ڈیلی انیورسٹی کے بھی تھے ایک وردینیا انیورسٹی کے بھی کچھ ایکسپٹس پہنچے وہاں گئے تو انہوں نے سب سے پہلے پورا کیس کو اسٹڈی کیا جب سریش ورما کی موت ہوئی تھی اگست 28 1983 کو تو اٹوپسی بھی ہوئی تھی پوسٹم آٹم ہوئا تھا کیونکہ یہ قتل کا معاملہ تھا تو وہ ساری ریپورٹ تھی اس ریپورٹ کو نکالی گئی تو اس اٹوپسی ریپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے رائٹ اسکل میں جہاں پہ گولی لگی تھی پوسٹم آٹم میں لکھا ہوا تھا وہ لگی اور گولی پھر ادھر کان کے نیچے کے پاس آکر اٹکی یا نکل گئی تو یہاں پہ ایک تو دو مارک ایک اس کے یہاں پہ جہاں سے گولی لگی اور ایک دوسری وہاں پہ جہاں سے اٹکی یا نکلی اتفاق سے جب اس کے بال کٹائے گئے دونوں جگہ ویسے ہی مارک ملا وہ برت مارک تھا اب برت مارک ایسی جگہ پر دو جو سریش کو گولی مارنے کی وجہ سے جب پوسٹم آٹم میں ریپورٹ میں جو لکھا تھا سیم سپوٹ سر پہ اور وہی ٹیٹو کے سر پہ وہ ایک برت مارک کی طرح اُبھر کر آیا یعنی گولی لگی تھی سریش کو لیکن نشان ملے تھے ٹیٹو کے سر پہ اب انہوں نے ساری طرف سے وہ کر لیا اور یہ ہوا کی کچھ تو ہے اب ادھر چرچہ تیز ہوئی کہ بھائی سریش کا پنجرم ہوا ہے اب دونوں پریوار میں عجیب خوشیاں بھی اور کشمکش بھی ٹیٹو کے گھر والوں کو یہ کی در کہ اس کا پریوار جو ہے آگرہ میں جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس کے پاس ٹھیک تھاک متوچھے پریوار سے آتا ہے اب ماں اداس کی کہیں ہمیں یہ چھوڑو کر چلا نہ جائے پتہ بھی وہ صدمے میں ادھر دوسری طرف سریش کے ماباپ اور بھائی اور پتنی سب خوش ہیں کہ اوپر والے نے اتنا ظلم نہیں کیا اور ان کے بچے کو اس کی پتی کو لوٹا دیا لیکن اب یہاں ایشو یہ ہے کہ چالیس پیتالیس سال کی امہ اور پانچ سال کا بچہ جو اس کے شوہر یا پتی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا تو پتی لوٹ تو آیا لیکن پتی کی شکل میں نہیں ہے بچے کی شکل لیکن رشتہ وہ بتا رہی ہے میری پتنی ہے تو یہ اُلجن جلتی رہی لیکن دونوں طرف خوشی اور مطلب ایک عجیب سا خوف وہ بھی چلتا رہا پھر یہ ہوا کہ نہیں چلو پریوار ملتا رہے گا جو جیسا ہے کیونکہ اب بچے خود جو ٹی ٹو ہے وہ عمر پانچ سال کا اس کے جو بیٹے بتا رہا ہے وہ سب آٹھ دس سال کے تو پوسیبل بھی نہیں تھا تو پھر یہاں دونوں پریوار نے بڑے سمجھداری سے کام لیا اس کے بعد ملاقات ہوتی رہی لیکن ٹی ٹو اپنے گاؤں میں ہی رہا وہیں پلا بڑھا پڑھائی کی پڑھنے میں ہوشیار اس کے بعد وہ بی ایچ یو بنا رس ہندو ینیورسٹی پہنچ گئے وہاں اسسسٹنٹ پروفیسر بنو آج بھی ابھی میں ٹونٹی ٹونٹی تھری کی بات بتا رہا ہوں سوریش ورما یا پھر یہ کہیں کہ تورن سنگھ اور ٹی ٹو بی ایچ یو میں پڑھاتے ہیں بچوں کو اور آج بھی ان کا کہنا ہے کہ انہیں ہر چیز یاد ہے اس جرم کی اس قتل کی پیدا ہونے کی پرانے پریوار کی نئے پریوار کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آج بھی جب بھی ملتا ہے وقت وہ آگرہ ضرور جاتے ہیں اس کہانی کے آخر میں میں دو چیز آپ کو دکھاؤں گا اور پھر ختم کروں گا ایک ٹی ٹو جب اس نے یہ ساری چیزیں بتائی اس کے برد مارک یہ ساری چیزیں ایک ٹو تھوزن سکسٹین کا لاسٹ یہ ویڈیو ہے تو کتنے ہو گئے قریب سات سال ہو گئے اس وقت توراند سنگھ اور ٹی ٹو یا پچھلے جنم کے سوریش ورما انہوں نے کیا کہا جو اس وقت بی اچیو میں ہے ان کو بھی آپ سنیں گے باقاعدہ ان کی باتیں بھی آپ سنیں گے تو ٹی ٹو بچپن کا اور ٹی ٹو اب بڑے ہو گئے ہیں اب قریب چالیس سال ان کی عمر ہو گئی چالیس کی عمل کے زیادہ ہو گئی ہے تو 1983 چالیس ہی سال ہوئی ہے ایکزیکٹ تو وہ بھی آپ سنیے دوروں تصویریں دیکھئے ویڈیو دیکھئے اور دوروں پریوار آج بھی ملتے جلتے ہیں اور اپنی اپنی دنیا میں خوش ہیں لیکن اس رشتے کو بھولے نہیں ہیں تو یہ تھی آج کی کہانی اور جیسا میں نے کہا کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے سنیے پھر میں آتا ہوں ساری بارتیں یاد ہے ابھی بھی کچھ بھی بھولا نہیں کھاں گھر ہے ابھی بھی کبھی بھی جب ٹائم ملتا ہے آگرہ جاتے تو ان لوگوں سے بھی ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے تو پنر جنرم کی کہانیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن یہ اس لئے الگ ہے کہ اس میں جس شخص کے ہم کہانی سنا رہے ہیں وہ بچہ جب پانچ سال کہتا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا اور آج وہ ایک پڑھے لکھے تب ایک کالنج میں وہ پڑھا رہے ہیں اگر وہ اسسسٹن پروفیسر ہے پھر بھی انہیں ساری چیزیں یاد ہے تو یہ سارے پہلو آپ کے سامنے رکھے اب آپ اپنی اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو فیلال کہانی میت رہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے یہ اپنا سلسلہ آج گجندر ان کا بڑے ہے تو ہپی بڑے گجندر اور یہ بھیجا ہے راگبندر تیواری نے ساتھی مستقیم احمد کا بھی بڑے ہے تو ہپی بڑے مستقیم صاحب اور شیبہ نے بھیجا ہے اس کے علاوہ اس پویتر سنگھ جی ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی بڑے پویتر سنگھ جی اور یہ بھیجا ہے ہیری ڈھین سانے ان کے فادر ہیں پویتر جی روحیت کرما کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی بڑے روحیت اس کے علاوہ پرمین کمار جی 24 کتاب ہپی بڑے پرمین کمار جی اور یہ ہرشت نے بھیجا ہے منیش ملہا پاتی ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے منیش صاحب اور یہ سچن دھرمانے نے بھیجا ہے اس کے علاوہ راکھی گنگوار ان کا بھی جنم دین ہے تو ہپی بڑے راکھی جی اور یہ نیتیش کمار نے بھیجا ہے عجیت پرجاپتی ان کا بھی بڑے ہے تو ہپی بڑے جیت اور یہ بھیجا ہے رام آشری پرجاپتی نے ان کے بیٹے ہیں جیت ساتھی رمالا نیرولا ان کا بھی آج جنم دین ہے ہپی بڑے رمالا جی اور یہ بھیجا ہے سبینہ نیرولا نے سبینہ کے ہزبنڈ ہے رمالا اور یہ نیپال سے دیپا کا بھی بڑے ہے تو ہپی بڑے دیپا اور دیپیانشو کمار دیپانشو کمار کی پتنی ہے دیپا اور بلیٹڈ ہپی بڑے ٹوئنٹی فورت کا تھا اور ٹوئنٹی فورت کو ہی مہندر سنگھ سورے ونشی جی کا بھی جنم دین تھا تو ہپی بڑے آپ کو بھی مہندر جی تو آج کہانی میں اتن نہیں اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا بڑے